السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی کا وسلم ایک سوال جو میرے وارڈس اپ پر اور فیس بک پر بھی مسلسل جو ہے وہ لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ حضرت آن لائن فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کی نہیں پڑھ سکتے ہیں جیسے میں یوپی میں ہوں اور ممبئی میں کوئی انسان مجھ سے فاتحہ کروانا چاہیتا ہے تو وہاں پر وہ فاتحہ رکھ کرے ویڈیو کالنگ کے ذریعے یا موبائل فون چالو کر کے یعنی آئیڈیو کی صورت میں فاتحہ اگر کروانا چاہے تو کیا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے بہت پیچیدہ مسئلہ ہے لوگوں کے ذہن کے جو ہے وہ لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگی فاتحہ کی نہیں ہوگی فاتحہ دیکھیں سب سے پہلی چیز اگر آپ ممبئی میں ہیں میں یوپی میں ہوں تو کیا ممبئی میں کوئی عالم دین نہیں ہے جس سے آپ فاتحہ کرا سمجھے بہت پیچیدہ اونلائن فاتحہ کرانے کی ضرورت کیا ہے ہاں ایسی جگہ جہاں پر کوئی سنی عالم دین نہ ہو فاتحہ کرنے والا کوئی نہ ہو تو پھر وہاں یہ مسئلہ جو ہے وہ بنتا ہے کہ ہاں اونلائن فاتحہ ہو سکتی کی نہیں لیکن ممبئی بغیرہ آئیسی سٹی ہے جہاں گلی گلی میں جو ہے وہ عالم نظر آتے ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر اونلائن فاتحہ کی ورانہ ہے جہاں تک رہی اونلائن فاتحہ کی بات ویڈیو کالنگ کے ذریعے یا موبائل چالو کر کے رکھ کر کے فاتحہ کرنے کے بعد تو دیکھئے اونلائن فاتحہ بھی جائز ہے درست ہے ہو جائے گی آپ ممبئی میں ہے کوئی یوپی میں ہے اس سے فاتحہ کرانا چاہتے ہیں ویڈیو کالنگ چالو کر دیں یا پھر آئیڈیو چالو کر دیں یا نہ بھی چالو کریں صرف شیرمی رکھ دیں اور بندہ یہاں سے فاتحہ پڑھے تب بھی جو ہے وہ فاتحہ ہو جائے گی آپ ثبوت مانیں گے تو فتاوہ بحر العلوم فتاوہ بحر العلوم کے اندر علامہ عبدالمنان آزمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خریدی بھی مٹھائی آپ کی ملک ہو تو چاہے وہ حلوائی کی دکان پہ ہو اور چاہے آپ کے جھولے کے اندر ہو دونوں صورتوں کے اندر فاتحہ ہو جائے گی فتاوہ بحر العلوم جلد دو صفحہ نمبر اٹھائیس کتاب الجنائس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ علامہ عبدالمنان آزمی علیہ الرحمہ نے خود فرمایا ہے کہ مٹھائی آپ کی خریدی اور آپ کی ملک ہو تو چاہے وہ حلوائی کی دکان پہ ہو اور چاہے ہر جھولے میں ہو ہر طرح سے جو ہے اس پر فاتحہ ہو سکتی ہیں تو دیکھیں آن لائن آف لائن دونوں طریقے سے فاتحہ ہو سکتی ہیں لیکن ایک بات یہاں اور قابل گوھر ہے کہ ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی فاتحہ پڑھتے تھے تو شیرنی کو نیاز کو آگے رکھ کر کے فاتحہ پڑھتے تھے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیاز کو سامنے رکھ کر ہی فاتحہ کرائیں ہاں اگر کہیں مجبوری ہے جہاں پر کوئی سنی عالم دین نہیں ہے فاتحہ کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے ایسی جگہ پر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں پر موجود ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کسی عالم دین کو جو فاتحہ کر سکتا ہو اسے بلا کر کے آپ جو ہیں وہ فاتحہ کرائیں کیا بہتر ہوگا کہ کوئی عالم دین آپ کے گھر پہ آئے گا اس کے قدموں کی برکت بھی آپ کو نصیب ہوگی اور وہ دعا جو کرے گا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کی دعاوں کو قبول بھی فرمائے گا تو آن لائن فاتحہ کرنا جائز ہے درست ہے لیکن ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ نیاز کو سامنے رکھ کر کے فاتحہ کرتے تھے تو ہم انہی کے طریقے کو اپنائے اسی میں دنیا اور آخرت میں نجات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ